ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تیک ٹی وی اسلام علیکم ناظرین تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے آنٹیریو میں گھروں کی پارٹیاں منعقد کر کے قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ زیبت اخلاق کی خلاف ورزیوں کے مرتقی پفراد کے خلاف جرمانیں آئیت کے جائیں گے پریمیر برائن کہتے ہیں کرفیو کے نافذ کے سلسلے میں پولیس اور آر سی ایم پی کی مدد درکار ہوگی کیوبک نے مذہبی علامتوں پر پابندی آئیت کر دی بل ٹوئنٹی ون کو آئینی حیثیت کے لیے چار مختلف چیلنجز کا سامنا پابندی سے طلبہ کو تعلیمی اور معاشی طور پر نقصان پہنچنے کا امکان ہے کیونیڈا میں کورونا وارث کے پھلاو کا سلسلہ جانی کیونیڈا میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد دو لاکھ سینٹالیس ہزار سات سو تین ہو گئی کیوبک صوبہ کورونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد چار کڑو چوراسی لاکھ انہاسی ہزار پانس سو انسر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے حلاکتیں بارہ راکھ اکتیس ہزار چھ سو نینان پہ ہو گئی امریکہ کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جو بھی امریکی صدر منتخب ہوگا ہم اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں کانیڈین وزیراعظم جس نے ٹوڑو کہتے ہیں کانیڈین حکومت امریکی صدر انتخبات کے نتائج پر توجہ ملکوز کیے ہوئے ہیں کانیڈا کے مفادات اور کانیڈین عوام کی دفاع کو ہر صورت یقینی پنائیں گے جیت کے لیے پر امید لیکن فتح کا اعلان نہیں کر رہا جو بائیڈن کہتے ہیں ووٹوں کی گنتی مکمل ہوتے ہی ہم جیت جائیں گے پاپلر ووٹ کا فرق بھی بڑھتا جائے گا جیت میری نہیں امریکی عوام کی ہوگی مارو بھارتی اینکر ارنب گو سوامی کو جیل بھیج دیا گیا چودہ روز جسمانی ریمانڈ کی استدام مسترد عدالت نے ارنب گو سوامی کو چودہ روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا سعودی عرب میں بڑا فیصلہ سامنے آ گیا خادم حرمین شریفین کی جانب سے عمرہ ظاہرین کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئیں اور لائن اجراس میں عرقین کابینہ نے جی ٹوائنٹی کانفرنس کا بھی جائسہ لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹیریو میں گھروں کی پارٹیوں سے نمٹنے کے لیے وینی پینک پولیس نے کمر کسلی ہے کورونا وارث کے کیسز میں زافر کی پیشے نظر زابطہ اخلاق پر عمل درامت قرقینی بنانے کے لیے جرمانے بھی آئیت کیے جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو میں گھروں کی پارٹیوں سے نمٹنے کے لیے وینی پینک پولیس نے کمر کسلی کرونا میں کوویڈ 19 کے پھیلاؤں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے جس کے بعد ایک ہی دن میں منی ٹوبا میں 34 نئے کیسز سامنے آئے ہیں پریمیر برائن کا کہنا ہے کہ صوبائی دار الحکومت میں نئے واقعات سامنے آنے کے بعد ٹرانس میشن کو تیز کیا جا رہا ہے اور اگر کرفیوں نافذ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وینی پینک میں پولیس اور آر سی ایم پی کی مدد کی ضرورت پڑے گی پریس کانفرنس کے دوران وینی پینک پولیس افسر کا کہنا تھا کہ جو لوگ گھروں میں پارٹیاں اور دیگر بڑے اجتماعات منقض کر کے صوبائی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اب جرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ کوویڈ 19 کی وبا کے پیش نظر کافی عرصے سے سہدہ آمہ سے متعلق آگاہی اور سماجی فاصلوں سمیت دیگر احتیاطی تدبیر کے حوالے سے زور دیا جا رہا تھا تاہم اب ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا منی ٹوبا میں کوویڈ 19 کے 140 افراد کو اسفتال میں داخل کرائے جانے کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں اس دوران کرونا کے دو مریض جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ سیکلریزم قانون مسلمانوں میں نفرت انگیز جرائم اور خودکشیوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کیو بیک حکومت کی جانب سے تعلیمی اقلیتوں کی سہت عامہ و مقدمی کی سمات کے لیے خطرہ بننے والی مذہبی علامتوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیکلریزم قانون مسلمانوں میں نفرت انگیز جرائم اور خودکشیوں میں اضافے کا سبب بن سکنا ہے کیو بیک کا سیکلریزم قانون جسے عام طور پر بل 21 کہا جاتا ہے کوئیس کی آئینی حیثیت کے لیے چار مختلف چیلنجز کا سامنا ہے مدعیوں کے مطابق اس سے اقلیتی زبان کے تعلیمی حقوق کی خلاف فرضی ہوتی ہے کیو بیک کی آلہ عدالت میں کیس کی سمات ہوئی کیو بیک قانون کے دہر سرکاری اساتذہ کوئی سکولوں میں مذہبی علامتیں پہننے پر پابندی آئیت کرنے سے اقلیتی گروہوں کی تعلیم کو دیر پا نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اس صوبے میں مسلم خواتین کی حفاظت خطرے میں پڑھ سکتی ہے اس ٹین فورڈ یونیورسٹی کے محکمہ تعلیم کے پروفیسر تھامس ٹی کی تیار کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مختلف ثقافتی پس منظر سے اساتذہ کے ہونے کے فوائد کے بارے میں ایک بسی علمی اتفاق کے رائے پایا جاتا ہے لیکن بل اکیس ممکنہ طور پر متعدد اساتذہ کو کیو بیک کے سرکاری اسکولوں کے نظام میں کام کرنے سے حوصلہ شکنی کرے گا اور اس سے طلبہ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے پروفیسر نے عدالت میں گواہی دی کہ پابندی سے طلبہ کو تعلیمی اور معاشی طور پر نقصان پہنچنے کا امکان ہے کینیڈا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار تین سو اکتس تک جا پہنچی ہے مزید اصلا جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ سنتالیس ہزار سانس سو تین ہو گئی ملک بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار تین سو اکتس ہے کیوب ایک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ نو ہزار نو سو اٹھارہ ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چھ ہزار تین سو پچاس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کورونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد اناسی ہزار چھ سو بانوے تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد تین ہزار ایک سو بیاسی ہے البیٹا میں اناتیس ہزار نو سو باتیس افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین سو اٹھیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں سولہ ہزار ایک سو پیتس افراد میں کورونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو سو تہتر ہے دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریض اور امبات میں مسلسل اضافہ چاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امبات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چار کروڑ چوراسی لاکھ اناسی ہزار پانس سو انسر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں بارہ لاکھ اکتیس ہزار چھے سو ننانوے ہو گئیں امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو بیالیس افراد مات کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد اٹھانوے لاکھ دو ہزار تین سو چوہتر ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر آگیا ہے جہاں کرونا سے ایک لاکھ چوبیس ہزار مالک کی فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار ایک سو ستر زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد پچپن لاکھ نوے ہزار نو سو اکتالیس تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل آموات انا تیس ہزار پانس سو نو ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد ستہ لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو اٹھاون ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کرونا وائرس نے چھ ہزار چار افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جبکہ یہاں چار لاکھ چودہ ہزار ایک سو چونسٹ کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل آموات پانچ ہزار چار سو اکتال رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو چھتیس تک جا پہنچی ہے کنیڈین وزیراعظم جسرین ٹوڑو اور نائف وزیراعظم کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن کی فتح کی صورت میں لبرل حکومت ممکنہ صدارتی منتقلی کے لیے تیار ہے کینیڈا کی طرف سے ڈانلڈ ٹرم یا جو بائیڈن میں سے کسی کے لیے انتخاب کا مطالبہ نہیں کیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین وزیراعظم جسرین ٹوڑو نے کہا ہے کہ جو بھی امریکہ میں صدر منتخب ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کینیڈا کی طرف سے ڈانلڈ ٹرم یا جو بائیڈن میں سے کسی کے لیے انتخاب کا مطالبہ نہیں کیا گیا حکومت امریکی انتخابات کے نتائج پر بہت قریب سے نگاہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کینیڈین وزیراعظم جسرین ٹوڑو اور نائف وزیراعظم کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کی فتح کی صورت میں لیبرل حکومت ممکنہ صدارتی منتخلی کے لیے تیار ہے اور یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کینیڈا کی مفادات اور کینیڈین شہریوں کے دفاع کے قابل ہیں کیونکہ صدارتی انتخابات کے بعد امریکی اہم فیصلہ کرتے ہیں کینیڈا کے اپوزیشن راہ رماوں نے بھی کہا ہے کہ ہم امریکی صدارتی انتخابات کا نتیجہ دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں خیال رہے کہ امریکی انتخابات میں ڈانلڈ ٹرامپ اور جو بائیڈن میں کانٹے کا مقابلہ ہوا ہے امریکی عوام سمیت دنیا بھر کی نظریں حالیہ امریکی انتخابات کے نتائج پر لگی ہوئی ہیں امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم انتخابات میں کامیابی کے لیے پر امید ہیں لیکن فتح کا اعلان ابھی نہیں کر رہا ڈیلا ویر میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ نتائج سامنے آ رہے ہیں جس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ووٹوں کی گنتی مکمل ہوگی تو ہم جیت جائیں گے پاپولر ووٹ کا فرق بھی بڑھتا جائے گا جو بائیڈن نے کہا کہ ہم مطلوبہ الیکٹرال ووٹ حاصل کر لیں گے جیت کے لیے پر امید ہوں لیکن ابھی اعلان نہیں کر رہا جیت میری نہیں امریکی عوام کی ہوگی دوسری جانب امریکی صدر اور ریپبلیکن پارٹی کے امید بار ڈانلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندی کا الزام آیت کرتے ہوئے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نتائج آتے آتے رک گئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ووٹ موصول ہوں اور گنتی میں شامل کیے جائیں یہ مکمل فراڈ اور امریکی عوام کے ساتھ دھوکہ ہے معروف بھارتی ٹی وی اینکر ارنب گو سوامی کو جیل بھیج دیا گیا ارنب گو سوامی نے عدالت میں الزام لگایا کہ پولیس نے ان پر تشدد کیا لیکن عدالت نے ان کی تشدد کی الزامات کو مسترد کر دیا مزید افصالات اس رپورٹ میں ممبئی پولیس نے گزشتہ روز آرکیٹیکچر کو خودکشی پر اکسانے کے مقدمے میں ارنب گو سوامی اور دیگر دو افراد کو گرفتار کیا تھا جنہیں آج عدالت کے رو برو پیش کیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق پولیس نے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گو سوامی کو مقامی عدالت میں پیش کیا اور چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدہ کی تاہم عدالت نے پولیس کی استدہ مسترد کرتے ہوئے ارنب گو سوامی کو چودہ روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ارنب گو سوامی نے عدالت میں الزام لگایا کہ پولیس نے ان پر تشدد کیا لیکن عدالت نے ان کے تشدد کے الزام کو مسترد کر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق ارنب گو سوامی نے کیس بند کرنے کے لیے ممبئی ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہیں جس کی سمات آج ہی ہوگی جبکہ ان کی جانب سے زمانت کی درخواست بھی ہائی کورٹ میں دائر کیے جانے کا امکان ہے خادیم حرمین شرفین شاہ سلمان عبدالعزیز کی سربراہی میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں عمرہ زائرین کو تمام تسہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں ملک کے اہم امور کا جائزہ لیا گیا کابینہ نے زور دیا کہ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کو تمام سہولتیں فراہم کی جائیں رپورٹ کے مطابق آن لائن اجلاس میں ملکی اور بین الاقوامی امور اور معاملات پر غور کیا گیا شاہ سلمان نے امیر کوئیت کی جانب سے موصول ہونے والے مکتوب کے بارے میں کابینہ کو بتایا اس دوران جی ٹوئنٹی کے تحت منقض ہونے والی کانفرنس کو بھی سراہا گیا کابینہ نے امکان ظاہر کیا کہ جی ٹوئنٹی اجلاس سے جی ٹوئنٹی ممالک کرونا کے انصداد کے لئے مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاقے رائے کرتے ہوئے ہم آہنگ کوششیں جاری رکھیں گے آن لائن کابینہ اجلاس میں ارکین نے جی ٹوئنٹی کانفرنس کا بھی جائزہ لیا جس میں جی ٹوئنٹی ممالک نے معیشت اور تجارت سمیت عالمی اقتصادی حالت میں بہتری کے متعدد پہلوں پر غور کیا ہے دوران اجلاس عمرہ ظاہرین اور کرونا صورتحال پر خصوصی توجہ دی گئی ارکین نے اتفاق کیا کہ سعودی عرب آنے والے تمام ظاہرین کو ہر ممکن سہولت دی جائے گی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ موسیقا